موزد سامین اسلام علیکم چینی وزارت حرجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ چینی حکومت کوورڈ نائنٹین ویکسین کی ایک خپت پاکستان کو بطور امداد فرام کرے گی اور پاکستان کو ویکسینوں کی برامداد میں تیزی لانے کے لیے متعلقہ چینی انٹرپرائزز سے فائل طور پر رابطے رکھے گی میڈیا ریپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ کوورڈ نائنٹین کی وبا کے بعد سے چین اور پاکستان مشکلات پر قابو پانے کے لیے مل کر کام کر رہا چینی حکومت کے اس فیصلے سے گزشتہ روز وزارت حرجہ شاہ موت قریشی کو فون پر آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں اپنے بانیوں اور بینوں کو سپورٹ کرنے کے لیے چینی حکومت نے بطور امداد ویکسین فرام کرنے کا فیصلہ کیا اور پاکستان کو ویکسین کی برامداد میں تیزی لانے کے لیے متعلقہ چینی انٹرپائز کے ساتھ فال طور پر ہامانگی پیدا کرے گی تاہم انہوں نے اس بات کی نشاندہ ہی نہیں کی کہ چین کتنی مقدار میں ویکسین فرام کرے گا اور نہ ہی متعلقہ چینی کاروباری ادارے کا نام بتایا یہ تصدیق ایک ایسے موقع پر کی گئی ہے جب ایک دن قبل ہی شاہ موت قریشی نے بتایا تھا کہ چین نے پاکستان کو 31 جنوری تک ایک کرونا ویکسین کی پانچ لاکھ خوراکیں فرام کرنے کا وعدہ کیا وزیر حرجہ نے کہا کہ انہوں نے چینی وزیر حرجہ کے ساتھ تفصیلی گفتگو کی جس میں انہوں نے پاکستان کی ضروریات پر تبادلہ حیال کیا جہاں اس سے قبر وزیر اعظم امرانہ نے بھی صورتحال کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے چین کے ساتھ بات چیت آگے بڑھانے کی ہدایات کی تھی تو معزز سامین اگرامی امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیٹر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل بٹن کو دبا لیں تاکہ ہارانے وارے ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں